پاکستانی کرکٹ ٹیم مینجمنٹ بھائی سب گجنی بنے ہوئے ہیں فول ٹائم جو بات رات کو کرتے ہیں سے وہ بھول جاتے ہیں خود کہتے ہیں کہ ہم نے گرین ٹاپ بنایا ہے دوسرے میچ کے لیے اور یہ پیسر کو بہت ہلپ کرے گی اور پیسر بھی کھلائے ہیں تین وہ بھی ان ایکسپیرینس پیسر ہیں تینوں کے تینوں اور اپنے جو ایکسپیرینس پالر تھے نسیم شاہ ان کو ریس دے دیا گیا ان کو ڈراپ کر دیا گیا اس کی جگہ ڈالا گیا امیر حمزہ کو اور عبرار کو یہ دو بندے ایڈ کیے گئے ہیں حالانکہ جس طرح کی وکٹ دکھائی گئی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ پاکستان چار پیسر کے ساتھ جائے گا اور سلمان علی آگا کی چھٹی ہوگی مگر پاکستان نے رن ریتی بدلی ہے تین پیسر جائیں گے دو جو ہیں وہ سپن رہا ایک تو عبرار کا پیڈیشن ہوا ہے اور دوسرا سلمان علی آگا ان کی ہلپ کریں گے اب اگر پاکستانی بالنگ لائن اپ کو دیکھا جائے تو پاکستانی بالنگ لائن اپ اتنی ایکسپریئنس نہیں ہے اس کے معاملے میں جتنی انٹرنیشنل کرکٹہ بھی ان نے کھیل نہیں ہے اب کون کون ہیں امیر حمزہ ہیں محمد علی ہیں اور خورم شہزاد ہیں یہ ہیں لیڈنگ اٹیک ہے فاسٹ میں یہ پاکستانی ٹیم کیوں ہلپ کریں گے جو اس ہاتھ میں سپنر ہیں وہ عبرار ہیں اور سلمان علی آگا ہے اگر عبرار کی بات کریں تو سب سے زیادہ وکٹیں اس میں سے عبرار نے لیئے ہیں ان نے چھے میچز کھیلے ہیں ابھی تک اور تھرٹی ایٹھ وکٹس ہیں عبرار احمد کی اگر امیر حمزہ کی بات کریں تو امیر حمزہ نے پانچ میچز میں نو وکٹیں لے رکھی ہیں ان ایکسپریئنس ہیں ابھی ان کو ایکسپریئنس گیرن کرنے کے لیے اور زیادہ کرکٹ کھیلنی پڑے گی پھر جا کے پتا چلے گا کہ ان کا پوٹینشل کتنا ہے نسیم شاہ کو شاید اسی وجہ سے ڈراب کیا گیا ہے کہ وہ ان کی لائن لینٹھ میں تھوڑا فرق آ گیا بال ویری اٹھ نہیں کر رہا ریورس نہیں ہو رہا اور وہ تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہیں کوئی فٹنس کے بھی مسائل شاید ہیں یا پھر پاکستان ان کو روٹیشن پلیسی کے تحت جو انہا ان کو ریس دیا گیا ہے دوسرے تیسرے پیسر ہے محمد علی محمد علی نے ابھی تک تین میچز کھیلے ہیں آج وہ چوتھا میچ کھیل رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کل والا ایک میچ کھیلا یعنی پچھلا میچ اس سے پہلے یہ دو میچز کھیلے تھے اس کے بعد ان کو ڈراب کر دیا گیا تھا اور پھر یہ پی جے سیل میں انہوں نے کارکردگی دیکھائی اس کے بعد یہ ٹیم میں اب دوبارہ آئے ہیں سو ہمارے ہاں ایک گلتی تو یہ ہے کہ ہم ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمنس والے کو بھی ٹیسٹ میں لے لیتے ہیں بہرحال انہوں نے ٹیسٹ میں اپنی کارکردگی دیکھا رکھی ہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سون کا حق بنتا تھا انہوں نے تین میچز میں ابھی تک چھے وکٹیں لی ہیں اور آخری ہیں کھرم کھرم نے ابھی تک دو میچز کھیلے ہیں ایک اسٹریلیا میں پہلا کھیلے تھا اس میں وہ ہنجڑ ہو گئے تھے ایک میچ کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے ہیں آج وہ اپنا تیسرا میچ کھیل رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے دو میچز میں ساتھ وکٹیں لے رکھی ہیں یہ پاکستان کا پلان ہے پاکستان پچھلی گلتیوں سے اب سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ ہم بالنگ میں کسی نہ کسی طرح کاؤنٹر کر لیں گے لیکن ہمیں بیٹنگ ہماری لمبی ہونی چاہیے تاکہ ہم اگر کہیں میچ کو ڈرا کرنا پڑے سیریز بچانی پڑے تو ہم جائیں پاکستان ابھی جس طرح انداز سے بیٹنگ کر رہا ہے شان وسود تھوڑا سا اگریشنلی کھیل رہے ہیں جس کو باز بیل کی گرگٹ آپ کہہ سکتے ہیں باقی سارا سمودلی چل رہا ہے تو پاکستان کی اگر بالنگ دیکھی جائے تو یہ فیصلہ وکٹ کو دیکھ کر قدر ہے ٹھیک لگتا ہے کیونکہ پہلے دن بارش ہو گئی ہے وکٹ پہ نمی ہو گی دھوپ کا اتنے زیادہ امکان ہے نہیں اور پاکستان میں پیسے مونسون کا سیزن چل رہا ہے تو آپ کو پتا ہے پھر بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے تو موسٹر کا بھی ہے موسم کا بھی ہے تو ساری چیزوں کو دیکھ کر پاکستان نے تین پیسر دکھائے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وکٹ پہ ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا تو پھر سپن جو ہے نا وہ کسی بھی ٹیم کی حالت خراب کر سکتے ہیں جیسے بنگلہ دیش نے پاکستان کی دوسرے میچ میں پہلے میچ میں پانچ میں نے حالت خراب کر دی تھی سو پاکستان بھی شاید یہ رسک لینا چاہ رہا ہے کہ بھائی سب ہم اپنے تین پیسر کے ساتھ دو سپنر کے ساتھ جائیں گے تو وکٹ کے اکارڈنگ ہم بالنگ کریں گے تو جلدی بنگلہ دیش کو پکڑ لیں گے اب یہ رنری تھی کام کر پاتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے ہمارے ہمسلہ یہ ہے کہ ہم پچھ کو ریڈ نہیں کرتے گراؤنڈ سیچویشن کو نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے میچ میں ان کی بالنگ نے یہ کیا تھا ہماری بالنگ اس بار وہ کرے گی جو ان نے کیا تو ہم اس میں وہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں ہم حالات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ تب سیچویشن کیا تھی کہ وکٹ کس طرح کا بیہیو کر رہی تھی تب ہمارے پلیئرز کا کس طرح کا رییکشن تھا وہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے ہم بغیر سو قسم یہ تیم میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں ابراہر نے تیم میں آنا ہی آنا تھا اس پہ جتنی بات ہو چکی تھی جتنا اس پہ لی آواز اٹھائی جا چکی تھی اس نے تیم میں کھیل نہیں کھیلنا تھا اس میں کوئی دو رائے تھی نہیں آپ نے اگر چوتھا پیسر نہیں کھیلانا تھا تو پھر بھائی صاحب شہین کو بھی اسی بات پہ گصہ ہے کہ مجھے آپ نے نہیں کھیلانا تھا تو باہر مجھے کراچی سے بلایا کیوں ہے اور نسیم کو بھی پتا ہے کہ یار چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہم جو ہے نا اچھا پردرشن دے سکیں تو ہمیں بوسٹ ملے گا اور وہ فیٹمیس کے نام پہ ان کو باہر بٹھا دیا ہے پھر آپ کی پاس آلٹیمیٹلی چوائس یہی بچتی تھی جو پاکستان نے یوٹلائز کی ہے اب یہ امتحان ہے آپ کہہ لیں کہ ان ایکسپیرنس بالنگ کا ابراہر کو ڈیفینیٹلی پرفارم کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے اوپر بہت ساری جو ہیں نا وہ لوگوں نے آواز ٹھائی اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے تو ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی محمد علی انہیں بھی اپنے لیتا ہے آمیر حمزہ کو بھی آم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور راگ اکھورم شہزاد انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا انٹینٹ چھوڑے تاکہ آپ کو آنے والی بڑی سیریز کے لیے کنسیڈر کیا جا سکے